بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے دستار محبت تحریر ہے بشرا فاطمہ کی اپسوڈ زریرہ براک والد محمد براک سحیل آپ کا نکاح ابان بنیامین والد بنیامین حسن کے ساتھ اوز پانچ کروڑ روپے سکر آئی چل وقت ہے پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے میری بیٹی میرا کروڑ ہے یہ پڑھ لی کہ اپنے باپ کا نام روشن کرے گی اب تم اپنے بیٹی کو انیورسٹری لڑکوں کے بیچ پیچو کے پڑھنے کے لیے اگر تمہارا بیٹا جا گئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو میری بیٹی کیوں نہیں میں اپنے بیٹی اسسٹنٹ کمیشنر بناوں گا زریرہ کو اپنے باپ کے کہی باتیں بار بار اپنے کانوں میں گونچتی سنائی دے رہی تھی اتنی سرگوشیوں میں محلوی کی آواز تف کہی تھی زریرہ براک والد محمد براک سحیل آپ کا ناکاح ابان بنیامین محمد بنیامین حسن کے ساتھ اوز پانچ کروڑ روپے سکر آج الوقت ہے پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے زریرہ کی طرف سے مسلسل خموشی پر ابان کو پریشانی لہا کوئی زریرہ مولد صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں جواب دو ابان نے جلدی سے زریرہ کو کونی مارتے ساتھ سرگوشی کرتے ہوش دلائیا تم ٹھیک تو ہو ابان نے فکر مندی سے پوچھا تم ٹھیک نہیں تو نکاح نہیں کرتے آہاں 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 میں ٹھیک ہوں اگر آج نکاح نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا میں ٹھیک ہوں اگر آج تم میرے نہ ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہو سکوگے نکاح شروع کرواؤ ابان نکاح شروع کرواؤ جلدی پھر ہمیں واپس بھی جانا ہے اس سے پہلے کسی کو پتا جائے کہ میں ہوسٹل نہیں ہوں اس سے پہلے کہ ابان کچھ کہتا زریرہ کا بیگ میں رکھا فون بجو اٹھا زریرہ نے بیگ سے فون نکالا اوپر پاپا کالنگ آ رہا تھا ابان پاپا کی کال ہے کیا کروں اٹھالو اس سے پہلے نہیں شک ہو نہیں میں نہیں اٹھا رہی فون بج بج کے بند ہو چکا تھا زریرہ تمہیں فون اٹھانا چاہیئے تھا کیا پتا کیا بات کرنی ہو انکل نے میں اٹھاتی تو زریرہ کی بات ابھی پوری نہیں ہو پائی تھی پھر سے فون بج اٹھا زریدہ فون اٹھاؤ اور بات کرو جاؤ شابہ چاؤ وہاں جا کے فون سنو یہاں شور ہے ابان نے دو ترخت کی طرف شعرہ کرتے ہوئے کہا زریدہ نے فون اٹھایا اور باہر کی طرف چل دی جس طرف ابان نے شعرہ کیا تھا ہیلو پاپا ہاں میں ٹھیک آپ کیسے ہیں سٹیڈی کیسی جا رہی ہے براغ صاحب کی آواز فون سے سنائی دی پڑھائی اچھی جا رہی ہے اور سنائیں کیا ہو رہا ہے زریدہ نے درتے درتے پوچھا کچھ خاص نہیں ہو رہا سوچ اپنے شیر بیٹے سے بات کرلوں تو کال ملا رہی چلے ٹھیک ہے پھر رات کو ہوتی ہے بات زریدہ نے جل سے جل بات قدم کرنے کی کوشش کی چلو ٹھیک ہے اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ براغ صاحب نے بات قدم کرتے ہوئے کہا اوکے پاپا اللہ حافظ کال رکھتے زریدہ نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ چیمبر کی طرف چل دی جہاں ابان اور پاکی گواہان نکاح کے لئے اس کا انتظار کر رہے تھے کیا کہاں کل نے ہو گئی بات ابان نے زریدہ کے چیر پر بیٹھتے ہی پوچھا کچھ خاص نہیں حال چال پوچھ رہے تھے تم نکاح شروع کرواؤ مولوی صاحب نکاح شروع کریں زریدہ براک ولد محمد براک سوہیل آپ کا نکاح ابان بنیابین ولد بنیابین حسن کے ساتھ اوز پانچ کروٹ پہ سکر آئی جل وقت تہ پایا ہے کیا آپ کو قبول ہے زریدہ نے ابان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جہاں محبت کا جہاں اباد تھا جواب دیا تھا قبول ہے ابان نے زریدہ کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے دبایا تھا جیسے ہنسلہ دے رہا ہو فکر نہیں کر رہے تمہارے گھر والوں کو میں منع لوں گا قبول ہے مبارک خوبے گم ہم نے اپنی محبت کو رشتے کا نام دیا آخری بار قبول ہے بولتے ہی ہر طرف مبارک بات کا شور اٹھا تھا ابان ایجاد و قبول پہلے ہی کب آ چکے تھے جب زریدہ فون سنے باہر گئی تھی عجاب و قبول کے بعد نکاح نامے پر دستکت کروائے گئے تھے وکیل نجد کے سامنے پیش ہونے کو کہا تھا کہ کل کو آپ کی فیملی ابان کی فیملی پر کیس نہ کرے یا آپ کو کسی قسم کی پریشانی ایف آئی آر ہوگی تو کوئی آپ کو الگ نہیں کر سکے گا نہیں ہمیں کوئی ایف آر نہیں کروانی ابان میں نہیں چاہتی ہمیں ایف آئی آر نہیں کروانی اوکے ہم کوئی ایف آئی آر نہیں کروانی نہیں وکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں کوئی ایف آئی آر نہیں کروانی وہ کڑا شہر کے ایک پرائیویر پروسیکیوٹر چیمبر میں موجود تھے جہاں وہ اپنے نکاح کے لئے آئے تھے جہاں زریدہ کے گھر والوں کے ذات پات رنگ نسل کو اتنی حمیت دینے کی وجہ سے کبھی بھی اس کے گھر والے ابان کے لئے نہیں مانتے جس کے وجہ سے ابان نے سب سے چھپ کے گھر والوں کے اقلاق چاہ کے نکاح کا انتظام کیا تھا کہ وہاں کے لئے اس نے اپنے بیس فرینڈ سفیان اور یونیورسٹی کے تین چار دوستوں کو مدعو کیا تھا جبکہ چیمبر میں زریدہ کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی زریدہ اپنی بیس فرینڈ سارا کو اپنے ساتھ لے کیا نہ چاہتی تھی اچانک سارا کے دادا کی وفات کی وجہ سے وہ نہیں آسکی زریدہ منسلسل سوچوں میں مگن تھی کہ اس کے گھر والے کیا ابان کو دماد کے روپ میں قبول کر لیں گے یا اپنی زرینڈ پات رنگ نصر کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے کیونکہ زریدہ جانتی تھی اس کے گھر والے زرینڈ پات کو لے کر گیرٹ کا مسئلہ بنا لیں گے اور قتل و گارت ہوگی زرینڈ پات کی سنجیروں میں بچپن سے لے کر اب تک رہی کیا جہاں ذات سے باہل شادی پر لڑکا لڑکی کا قتل کرنا بہت عام بات تھی وہ ان زنجیروں کو توڑ کر عبان کے ساتھ اچھی اور خوش خواہ زند کی جیئے کی یا کروالے زات پات کو وجہ بنا کر کر دیں گے زریدہ کو عبان سے الگ اروا بہت پریشان تھی کہ وہ کیا کر ایک طرف اس کے دل کا معاملہ تھا تو دوسری طرف اس کی فیملی تھی اس نے اپنی فیملی کی خوشی کی کہا ترسلان سے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی لیکن وہ دلی طور پر خوش نہیں تھی ابھی تک وہ اسی کشم کشمی تھی وہ کیا کرے کہ اس کی باجی مانی سے ڈونٹے ہوئی اندر آئی اس نے اروا کو بکارتے ہوئے کہا کہ تم یہاں بیٹھی ہو میں پورے کر میں تمہیں ڈونٹ رہی ہوں لیکن اروا کموش رہی اروا اپنے کیا رات میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے مانی کی مجود کی کا احساس تک نہ ہوا تھا ایسا پہلی بار ہوا تھا جب مانی نے اروا کو مخاطب کیا اروا نے کوئی جواب نہ دیا ہو مانی نے اروا کے قریب بیٹھتے ہوئے اروا کو ایک بار پھر مخاطب کیا اس بار بھی کھموشی پا کر مانی نے اروا کو کندوں سے پکڑتے ہوئے جنجوڑا اروا بری طرح چونکی تھی اور ہر آنکھوں سے مانی کو دیکھنے لگی ہاں آپ نے کچھ کہا آپ بھی اروا نے خود کو نارمل کرتے ہوئے بمشکل ہی کہا تھا اگر تمہیں ارسلان سے شادی نہیں کرنی تو انکار کر دو ایسے ہر وقت گمسم اور خود کو عذیت دیکھ کر خود کو مجھے اور امی ابو کو کیوں پریشان کرنا چاہتی ہو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں آپ بھی میں بالکل ٹھیک ہوں اروا نے نظروں کو جکاتے ہوئے کہا کچھ تو ہے گھر میں سب اروا کو بلاتے تھے تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے ہم بچپن سے ساتھ ہیں تم بہن کے ساتھ دوست بھی ہو میری ایسے خود کو عذیت نہیں دو خدا کا واسطہ ہے تمہیں اس سے پہلے کہ مانی کچھ کہتی اروا نے کہا آپ ہی آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا اروا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا مانی سمجھ گئی تھی کہ اروا اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی تب ہی مسکراتے ہوئے اروا کو دیکھا اور کہا ہاں میں تو باتوں باتوں میں بھول گئی کہ تمہیں آگا جان نے بلایا ہے آگا جان کا سن کر اروا کا برا گئی مانی کمرے سے باہر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی دو قدم چل کر کچھ یاد آنے پر واپس پلٹی اور اروا کو مقاتب کیا زندگی ایک بار ملتی ہے اروا جو شخص آپ کی قدر کرتا ہے آپ وقت رہتے اگر قدر نہیں کرتے پھر گیا وقت واپس نہیں آتا اور سارے زندگی بس پشتاوے رہ جاتے ہیں سارے زندگی کے پشتاووں سے بہتر ہے کچھ سکت ہی سہی لیکن سہی فیصلے لے لو سب سے مشکل ہوتا ہے سہی وقت پر سہی فیصلے کرنے مانی جاتے جاتے اروا کے لئے سوچوں کے بہت سارے در کھول گئی آج موسم سائد اور خوشگوار تھا بارش ہونے کا امکان تھا آج پھر کسی کی یادوں میں کھو گیا تھا وہ اپنے کملے کی کھڑکی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا باہر بارش شروع کب کی ہو چکی تھی وہ یادوں میں کھو گیا اسے پتا ہی نہ تھا اچانک کسی کے آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی چلو آؤ بارش میں بھیگتے ہیں کس نے بہت چاہو محبت سے کہا تھا کسی کے ہنسی بارش میں بھیگنا آؤ آؤ مجھے پکڑو دیکھو تم مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے تم کتنے بورنگ ہو بندے کو تھوڑا بس تھوڑا سا رومانٹک ہونا چاہیے ساتھ ہاتھ کی دو انگلیوں سے بتایا تھا مجھے بارش اچھی نہیں لگتی کیا کہا تمہیں بارش اچھی نہیں لگتی تم کس دنیا میں رہتے ہو میں یقین سے کہہ سکتی تم نے 27 سال ویسٹ کی آؤ نا آؤ نا پلیز آؤ نا وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بارش میں بھیگنے کے لئے لے آئی تھی اسے بارش کا موسم بہت پسند تھا زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے لئے اپنے فکر اور محبت ظاہر کی تھی وہ اس قدر کھویا ہوا تھا اپنے ماضی میں کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کب بارش میں بھیگنے کے لئے باہر آ گیا تھا اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا چند گینٹوں بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے سامنے اپنے دوست ساتھ کو بیٹھے دیکھا ساتھ اپنے دوست کو ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا شکر کدا کا تمہیں ہوش آ گیا میں تو ڈر ہی گیا تھا وہ تو تمہارے گھر آیا تم لان میں مجھے بے ہوش پڑے ملے تمہیں گارڈ کے مدد سے فوراں اندر لے کر آیا ڈاکٹر کو کال کی ڈاکٹر نے بتایا کہ تم زیادہ دیر بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے کچھ میڈیسن دی ہیں ڈاکٹر نے جو تمہیں لینی ہے اور ریسٹ کرنے کا بولا ہے کل تک تم ٹھیک ہو گئے میڈیسن میں نے تمہارے بیٹ کے سائی درار میں رکھ دی ہیں لے دینا اور ڈاکٹر کو میں نے بھیجوا دیا تھا انہیں گھر بھی جانا تھا اتنی رات جو ہو گئی تھی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے سائیم ابراہیم کو دیکھتے ہوئے کہا سائیم نے اپنے سرک ہوتی آنکھوں سے سائیم کیسے دیکھنے پر سائیم کی زبان کو بریک لگی تھی جو سائیم کے ہوش میں آنے کے بعد سے شروع تھا اپنا پارسل وصول کرنے کے بعد وہ اسے کھولنے کے لیے بیٹھ گئی تھی آج ایک انجانی سی خوشی محسوس کی تھی کہ وہ بھی کسی کے لیے خاص ہے نام اور پتہ پڑھنے کے بعد وہ اسے کھولنے لگی ایک جو انجانی سی خوشی تھی وہ ایک پل کم وقت میں ختم ہوئی تھی وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کے فیملی ممبر سے کسی نے بیجا ہے نام پڑھنے کے بعد وہ کچھ فہمی دور ہو گئی تھی کیا تھا اگر آج کے دن اس کی فیملی سے یاد کر لیتی گھر والوں کی فون کال کے انتظار میں صبح سے فون لے کر ہاتھ میں بیٹھی ہوئی تھی فون کی پہلی بل پر باہ کر فون کی طرف جاتی لیکن فون پر جگمگاتے نام دیکھ کر ہر بار میوسی کا سامنا کرنا پڑتا پارسل میں کانچ کی اورنج اور سب جوڑیاں تھی ہاتھ ایک ساتھ ایک کارڈ تھا اس نے کارڈ اوپن کیا کہا ہے تمہاری آنکھیں مجھے اپنی طرف کہنستی ہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں اس لئے کوشش کرتا ہوں تمہاری طرف نہ دیکھوں مگر خود پر کنٹرول نہیں رہتا ہر دفعہ آ جاتا ہوں انسلٹ کروانے کے لئے دل کے ہاتھوں مجبور ہوگے آپ نہ دوستی کرتی ہیں نہ پیار ایک ساب آج آپ کے جنم دن پر رہا نہیں گیا اور گستاکے کر رہا ہوں گستاکیاں تو میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں مگر آپ حق نہیں دیتی کبھی بھی آپ پکاریں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کیوں نہ ہوں آپ اپنے ساتھ پائیں گی مجھے پوری زندگی آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا بس ایک آخری خواہش ہمیں آخری سانسوں سے پہلے زندگی سے ناتا ٹوٹنے سے پہلے آ کر بولئے گا کہ آپ کو ہم سے محبت ہے بس اور کچھ نہیں چاہیے اللہ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے آمین اللہ حافظ آپ کا عاشق کارٹ پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے جاری ہوتے آنسوں کو روکنا اس کے لئے بہت مشکل تھا آج وہ بیس سال کی ہو چکی تھی کسی کو اس کی بردیات نہیں تھی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو ضبط کرنے میں وہ بری طرح نقام ثابت ہو رہی تھی یہ آنسو خوشی اور گم دونوں کا اظہار کر رہے تھے اسے خوشی اس بات کی تھی کہ کوئی تو ہے جسے اس کی پرواہ ہے اسے گم اس بات کا تھا کہ اس کے اپنے جس سے وہ اتنا پیار کرتی ہے اس سے اتنے گافل کیوں ہیں اسے بچپن سے ہی نظر انداز کیا جاتا تھا اس کا وجود اس کی فیاملی کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ایسا سلوک اسے بچپن سے ہی کیا جا رہا تھا ابھی ہے احسان علی تمہاری اہمیت کچھ بھی نہیں کسی کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں تم جیو یا مرو صرف ایک شخص کے علاوہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کچھ سے مخاطب تھی صرف ایک شخص کے علاوہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ بول سکی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی سب کچھ کھو دیا کچھ نہیں میرے پاس میری فیاملی میری پہلے نہیں تھی اس شخص نے ٹوٹ کے چاہا مجھے میں اس کو بھی کھو دیا صحیح ہوا میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ میں اس کی قدر نہیں کی میری فیاملی کو میری قدر نہیں وہ چیتے چلاتے روتے ہوئے زمین پر ہی سر لگا گئی تھی